پتین وزرات سیاسی صورتحال پر گفتگو کرنے آپ کو لیے چلیں گے بیلے میں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے بلا رکھا ہے ڈمی میوزیم سے ایک اہم شخصیت کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ڈمی ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم افتاب انکل کیسے ہیں آپ بلکہ ٹھیک ٹھاک آپ بڑے مختلف ہیں آپ کو بتایا آپ پہلے بھی آ چکے ہیں میرے شو میں جی دو دفعہ مٹی ہو کے گیا ہوں میں دو دفعہ آپ مٹی ہوئے اور چند ایک مرتبہ ایک اور صاحب ہوا کرتے تھے جس کے بعد آپ ایسے بھاگے ایسے بھاگے پس پھر آپ نے مجھے یاد ہی نہیں کیا آج بلایا تو دیکھیں میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اچھا جی ہم ذرا ان کے ساتھ بھی گپ شپ کر لیں رانجا صاحب آپ کی بانسری کدھر ہے میرے کوولے سر تسیہ ادھر شروع ہو گئے پھر میں رکھتی کتنا ڈیسنٹ رانجا بچا یارے بھائی ٹھیک ہو تسی بلکل ٹھیک آپ کا کیا حال ہے ہیر آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم تو ٹھیک ہیں آپ کیسے ہیں بری گوڈ کیا حال ہے جناب آپ کا بس ٹھیک ہوں آپ تو آپ چھوڑو یا بڑے ڈاؤن ڈاؤن سے لگ رہے ہیں آپ یار ایک چھوٹی سی چیز پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی آپ بتائیں میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر پچھلے تہتر سال کی خرابیوں کو ٹھیک کرنا اسلام کو تبدیل کرنا تو پانچ سال سے کچھ نہیں ہونا کم از کم پندرہ بیس سال چاہیے یعنی آپ کو پندرہ بیس سال کا اقتدار دے دیا جائے مجھے نہ دو لیکن اس تحریک کو تو دو جس نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے تحریک سے مراد آپ کی پارٹی تحریک انصاف اور وہ شخص جو تبدیلی چاہتا ہے وہ اس تحریک کا ایسا ہے کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کھیڑے کا گراف بہت تیزی سے نیچے آیا ہے اس کا اپنا قصور اتنا نہیں ہے جتنا اس کے ساتھیوں کا پوری سراؤنڈنگ کا انوارمنٹ کا یہ ٹھیک کہتا ہے کہ نظام اتنا خراب ہے اور خاص طور پر مجھے جو ملا ہے وہ اس قدر مفلوج تھا کہ اس میں جان ڈالنے کے لیے دس سال چاہیے بھلے سے آپ مجھے وزارت عظمہ پر نہ رکھیں لیکن اس ایفرٹ کو یہ جو مومنٹم کریٹ ہو چکا ہے اسے زائل مت ہونے دیں اس کو چلتا ہے بڑی مشکل سے یہ کھڑی ہوئی مال گاڑی ہم نے ہلائی ہے وہ ہل رہی ہے سارے مل کر کندہ دیں زور لگائیں اس کو سپیڈ اپ کریں تبدیلی آ جائے گی اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ صرف عمران تبدیلی لے کر آئے گا یہاں تک میں ایگری کرتا ہوں لیکن سوال یہ کہ سبسٹیوٹ کیا ہے آپ کی پارٹی میں کون ہے کوئی ایک لیڈر ایسا بتائیں جسے سمجھا جائے کہ یہ اس قابل ہے کسی بھی پارٹی میں میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی پارٹی میں کون ہے جو قیادت کر سکتا ہے صاحب انکل میں نے آپ کو کیا کیا ہے آپ انہی سے بات کر رہے ہیں آپ بول کس طرح رہے ہیں آپ نے مجھے تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے نہیں تقریر تو آپ بہت شاندار کرتے ہیں سر شاہیے سر دیں گے ہم یہ نہیں تقریر میں نے کہی خون شاہیے خون دیں گے ہم مرسو مرسو سندھ دے سو اب ٹھیک ہے ارے وہ روٹی کپڑا اور مکان تو دو نا ویسے میں آپ سے پوچھنے چاہ رہا ہوں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا ارے ابھی تو بہت در ہیں یہ ابھی پیپلز پارٹی کا کوئی حال نہیں آپ کا کیا حال ہے چکریہ جہ تینوں تھڑی یاد آئے گئی ہے آپ کی یاد کس کو نہیں آتی آپ کمال کرتے ہیں تھڑی یاد کوئی پولوی جاوے تھے تسی آپ کو انہوں یاد کرا رہے ہیں وہ کیسے آپ بتائیے مایوس ہیں آپ کھیڑے کی طرف سے دیکھو جی صدی جی گالے انہیں ڈلیوری نہیں کیتا آپ اس سے اگری نہیں کرتے کہ پندرہ بیس سال چاہیے اس کام کے لیے ان پندرہ بیس سال نا نومن تیل ہوئے نا رادہ نچے یہ نومن تیل کہاں سے آنا ہے آخر اگر تبدیلی لانی ہے تو آپ سب مل کے کیوں نہیں کرتے خیڑے کا پروبلم کیا ہے ارے بولو نا میمی جاننا چاہتی ہوں خیڑے کا مسئلہ کیا ہے پنجاب اندھیر نگری ہے چوپٹ راج ہے اس کے علاوہ منگائی سیر چڑھ کے بول دی پہی ہے آہ یہ منگائی میں نے کیا جی میری وجہ سے ہو رہی ہے اور وہ جو پہلے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کوئی کام تھا لوکا نے اینی ویکھنا کھیڑیا کہ پہلے کی ہو رہا سی اور تو ان ڈیلیور نہیں کر رہا کہ بدنامی میری ہو رہی ہے بات سنیں آپ کا جو لباس ہے نا اس کا یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا ہے یا تو یہ نہیں آتا کہ ہم نہ پایا کرن چاہے کہہ دو آپ کو لگی تو نہیں ایک ہو نہیں یہ کیا ٹھم بلائی جی یہ دمی ہے بلاول گھٹو زرداری کی آئے کی کتا ہی میں نے کیا کیا ہے اے ستمایا جا رانجا کی تھولے اندھی امیسی رانجا بہت کمزور نہیں ہو گیا آپ کا جی جی ٹھیک کہہ رہی ہیں اقتدار سے باہر ہوں تو اقدم سکویز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں لیکن سر وہاں پہ تو بڑی اچھی لائف گزر رہی ہے وہ بظاہر لگتے ہیں اندر سے بہت دکھی ہیں بہت دکھی ہیں اس لیے کہ چلتا ہستا بستا اقتدار وہ چھین لیا گیا جس نے چھینہ ہے اس نے ڈیلیور بھی نہیں کیا وہ تو بہت تگڑے ہیں اس وقت کہ جناب اس تبدیلی کی آپ بات کرتے تھے پاہ جی اللہ نے جان دینی ہے یقین کرو چاچا کہتو بڑا ہی ظالم بندہ ہے میں تنقید اس وقت کر لیکے بندے نے چاچے کہتو نو چھیڑے ہیں توبہ میری اس کیا ہوا پاہ جی اوہ لٹر پہ ہے اوہ لٹر پہ ہے اسے نہیں اسے یہ تو بکواس کرتا پہ نا نہیں نہیں تسی ماہی باپ ہے چاچا کہتو جی بڑا ظالم بندہ ہے مار بھی خاندہ لیکن باز نہیں ہوں گا اے پا جی جی میں چاند سافی نہیں ہے گے انہوں نے جنہاں مرضی کٹی جو باز نہیں ہوں گے اے انہوں نے جنہاں سے پیو بھی باز آئے گا بابا ہی آن جی جناب تو اڈے دھم نالی تیس ملک چو بارانے جناب تسی جنہوں چاو مارو جنہوں چاو کٹو تو انہوں کینے پچھنا باشا کہ جا کہ دو تیرنگیں جتیگیں دے بھی نوکر ہے گے چاوڑے تیرنگیں جتیگیں دے بھی نوکر ہے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں جنہوں نے جنہوں نے نوکر ہے اچھا آلی مار این نےیا موسیقی